بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم بن جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابراہیم بن جابر رضی اللہ عنہ خرشہ الثقفی کے غلام تھے فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ فرمایا تو یہ جنگ نہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتر کر آ گئے جنگ میں قید ہونے کی وجہ سے غلام تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا تاکہ وہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے اور انہیں تعلیم دے